جیسے مجھے رومی بھائی کا دعوت نامہ ملا میں یہاں پہ آیا اور میں نے چونکہ یہاں پہ ان کے لوگوں کو کام کر رہے ہیں اس کا تو بہت ذکر ہو چکا ہے لیکن زنفی بھائی کو سے پہلے اوورسیز منسٹریں آپ نے بہت ساری دیکھیں لیکن اس طرح کا اوورسیز کا منسٹر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا جو ائر پورٹل پہ مجھوڑ ہوتا ہے جو ائر لینڈز کا جو معاملات جا رہے ہیں اس میں پیش پیش ہوتا ہے اور میں اپنے لیڈر امران صاحب کو خراجے تسلیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے زنفی بھائی جیسے شخص کو اپنے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بنایا اور جس طرح اوورسیز کے مسائل پہ ان کی گہری نظر ہے تو میں ان کے لیے چند گزارچات پیش کرنا چاہتا ہوں زنفی بھائی اوورسیز پاکستانیوں کے کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہے نہ ہمیں وہاں پہ نوکرییں چاہیے نہ ہمیں پلاک چاہیے اور نہ ہی ہمیں کرزہ چاہیے ہمیں صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ائر پورٹ کے اوپر جو انا رسپیکٹ چاہیے عزت چاہیے آج بھی میں ہماری حکومت ہے میرا لیڈر عمران خان ہے لیکن میں یہاں بتاتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ آج بھی ہمارے ائر پورٹ کے اوپر اٹلی کے پرتگال کے سپین کے پاکستانیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے تو پلیز آپ جب واپس جائیں تو آپ اس پہ ضرور نوٹس لیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو پیپروں کے لیے روک لیے جاتا ہے ان سے پیسر بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور یہ نیچے والا جو طبقہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالیے دوسرا میں ارنومی ملک کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ارنومی ملک نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب انسان کام کرنے کی پھان لے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے خود ہی بنا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یوکے میں میرا بڑا آنا جانا رہا ہے اور جب بھی میں عمران خیل صاحب کے نزدیک چند لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو اس میں میں صادتہ جنگیر کو ہمیشہ پاس پاس دیکھتا ہوں ان کی بہت زیادہ کنٹیبیوشن ہے اور انہیں اپنی ایج کا حصہ جو ہے وہ عمران خیل صاحب کے لیے وقف کیا ہے اور آج الحمدللہ عمران خیل صاحب پاکستان کا پرائمیسٹر ہے اور ہمارے مسائل کے لیے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے وہ کام کر رہا ہے تو میں چیتو بائی صاحب چیتو صاحب کو بھی خراج تسلیم بیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے خاصت کو ووڈ کی طاقت سے ملک کا پرائمیسٹر بنایا ہے اسی طرح اوورسیز پاکستانی اپنا سروایاں پاکستان میں لے گے جائیں انویسٹمنٹ کریں تاکہ جو ہمیں پریشانیاں ہیں جو اس وقت کرائسس اکانومی کی جو کرائسس ہے اس سے ہمارے ہمیں چھڑکارہ حاصل ہو سکے آخر میں ہم سترہ اگرس کو اٹھلی میں انٹرنیشنل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے میں زرفی بہاری صاحب کو انوائٹ کرنے آیا ہوں سترہ اگرس کو اٹھلی میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کا اعلان کیا ہے اور میں ہمارے منسٹر زرفی بہاری صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ سترہ اگرس کا دن اٹھلی میں ملان کے لیے دکھیں تاکہ یورپ آپ یوکے کے مجھے پتہ ہے یوکے تو آپ ہمیشہ آتے رہتے ہیں یہاں تو آپ کو سب جانتے ہیں لیکن یورپ میں بھی ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد آپ سے ملنا چاہتی ہے آپ کو اپنے مسائل بتانا چاہتی ہے تو اس لیے میں آپ سے ایک ریپیسٹ کروں گا تاکہ سترہ اگرس کو آپ ہمارے وہاں میں ہمارے خصوصی بنیں اور میں صاحب زدہ جنگیر صاحب کو بھی ریپیسٹ کروں گا کہ وہ بھی سترہ اگرس کو میلان میں آئیں تاکہ ہم جو انٹرنیشنلی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو بلا رہے ہیں جن لوگوں کے مسائل پاکستان کے ساتھ وہ اپنے ملسٹر کے ہوتے ہوئے بتا سکیں آخر میں سب کو گزشنہ ہی مبارک سلام علیکم